اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اللہ پاک آپ سب کو خوشی اور آباد رکھیں یہ ہے جی صبح کا ٹائم اور یہاں پہ میں بچوں کو ناشتہ تیار کر رہی ہوں ان کو میں نے ناشتے میں انڈے اوبار کے دے دیئے تھے ساتھ میں دودھ گرم کر کے دے دیا تھا اور آج میں نے لنچ نہیں بنانا تھا کیونکہ جو کل میں نے ڈونٹس بنائے تھے نا وہ دو دو میں نے تینوں کے ٹیفن میں ڈال کے تو کلی رکھتی ہے تھے تو بس آج لنچ کی جو ہے چھٹی ہوگی تھی میرے سے تو یہاں پہ جو ہے محمد بھی جاگ گیا تھا صبح صبح اور یہ اگر ایک سائٹ پہ لائٹ لگ جائے نا تو محمد کی آنکھ فوراں سے کھل جاتی ہے تو بس یہاں پہ بہنوں کے ساتھ تھوڑا سا مستی کر رہا تھا کھیر رہا تھا تھوڑا سا تو اس کے بعد بچوں نے ناشتہ بگرہ کیا اور پھر بچے چلے گئے تھے سکول اس کے بعد میں لگی تھی اپنے کاموں میں جو گھر کی صفائی بغیرہ کرنی ہوتی ہے وہ کر لی تھی اور گھر ماری صاف ہو گیا تھا اب بس مجھے کھانے کا کچھ بھی کرنی تھی اور اگر صبح صبح سارے کام ہو جائیں نا صفائی کے تو پھر کھانے بنانے میں اتنی مشکل نہیں ہوتی تو دن بھی کیونکہ چھوٹے ہیں تو بس جلدی جلدی سے میں کام جو ہے بچوں کے جانے کے فوراں بعد جو ہے ختم کر لیتی ہوں اس کے بعد میں نے محمد کو تھوڑی دے سلا دیا تھا اور کھانے میں میں نے بنایا تھے تھوڑے سے انڈے انڈوں کا سالن بنا لیا تھا اور بس وہ دوبیر میں کر لیا تھا یہ ہے پھر شام کا ٹائم اور یہاں پہ میں نے بنایا تھا سوپ سوپ کو جو ہے میں نے دیسی سٹائل میں بنایا ہے جو ہے چکن کون سوپ بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے بہت سارے سوپ بھی یہ جو ہے میں نے بنایا تھا اپنے جو گلے وغیرہ نزلے بچوں کو بھی فروغ گرہ ہو رہا تھا تو اس کے لیے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور اس سے جو ہے نزلہ اور گلہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس میں میں نے جو ہے چکن کو پہلے لسن کے ساتھ تھوڑے اسے آئل میں فرائی کر لیا تھا اور پھر اس میں ڈال دی تھی پانی ڈال دیا تھا اور موٹی الائچی دھار چینی تھوڑا سا زیرہ تھوڑی سا بودکالی مرچ اور تھوڑا سا پیاز اور ادر اکلسن یہ ساری چیزیں ڈال کے میں نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا جب تک چکن اچھے سے گل نہ دیا اور میں نے چکن جو ہے بونز کے ساتھ استعمال ڈالا تھا آپ چاہیں تو آپ بونلیس بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ بچوں کے لیے میں بنا رہی ہوں فرائیز اور آج میں نے بس کھانا نہیں بنایا تھا رات کو روٹی وغیرہ کچھ بھی نہیں بنای تھی بس یہ بچوں کو دوں گی چپس فرائی کر کے اور ساتھ میں دوں گی سوپ تو بس یہ ہو جائے گا ہمارا رات کا کھانا بچوں کی جو ہے میں نے الگ سے چپس بنائی تھی اور آگے میں جو ہے آپ کے ساتھ دوسرے طریقے سے بھی شیئر کروں گی یہاں پہ اس کو بس میدہ لگایا تھا نمک اور تھوڑی سی جو ہے مرچ بس مکس کیا اور اس کو فرائی کر لیا ساتھ میں پاپر بچوں کو فرائی کر دیئے تھے تو بچے بس یہ جو ہے کریں گے ساتھ میں جو ہے میرا چکن یہاں پہ جو ہے گل گیا تھا اچھے سے اس کو میں چھان لوں گی اچھے سے یخنی کو جو ہے الگ کر لوں گی اور چکن میں جو جتنے بھی چیزیں ڈالی تھی نا وہ الگ ہو جائیں گی چھاننے سے اس کے بعد جو ہے یخنی میں رکھوں گی چولے پہ اس کے جو چکن کے ریشے کر کے میں نے نا سارے بونز جو اس کی ہڈیاں تھی وہ الگ کر لی تھی اور یہاں پہ میں ریشے جو ہے اس میں ڈال دوں گی یخنی میں اس کے ساتھ ڈالوں گی چلی سو سویا سو سرکہ تھوڑی سی کالی میرچ اور نمک بھی میں نے چیک کر لیا تھا تھوڑا سا کم تھا تو یہ بھی ڈال دیا تھا ان چیزوں کو میں اچھے سے پکا لوں گی اور ایک قبال آئے گا تو پھر میں اس میں ڈال دوں گی کون فلور اور کون فلور جو ہے آپ اپنی مرضی سے ڈالیں جتنا آپ کو سوک کو گھڑا کرنا ہے پتلا رکھنا ہے تو اس حساب سے آپ ڈال لیں میں نے جو ہے درمیانہ سا میریم سا رکھا تھا نہ زیادہ گھڑا تھا اور نہ پتلا تھا بس میں نے اس میں یہ ڈال دیا تھا جب کون فلور اچھے سے مکس ہو گیا پھر میں نے اس میں ڈال دی تھی تھوڑی سی گاجت اور ہری پیاز وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں کچھ بھی اس میں آپ ڈال سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے ہری مرچوں کو جو ہے میں نے سرکے میں ڈبوکے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ تین انڈے میں نے لیا ان کو بھی پھینٹ لیا تھا اور سوپ میں جو ہے اکثر لوگ جو ہے انڈے کی سے فیدی ڈالتی ہیں تو میں نے جو ہے پورا انڈہ ہی ڈال دیا تھا زردیہ لگ نہیں کی تھی بس یہاں پہ سوپ تیار ہے اس کو میں آپ کو جو ہے اس کی فائنل لکھ دکھاؤں گی اور بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا اس کا ٹیسٹ جو ہے بلکل ہٹ کے ہوتا ہے جو مسالوں میں اور ہڈیوں میں یہ جو یخنی جو ہوتی ہے نا وہ ساری اس میں ٹیسٹ آ جاتا ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور اس کو پینے سے جو ہے میرا گلہ اور نزلہ دھونوں ہی ٹھیک ہو گئے تھے اوپر میں نے ڈالی ہری مرچیں چلی سوز سویا سوز وغیرہ اور تھوڑی سی کالی مرچیں اور بس بچوں کو میں نے یہ دے دیا تھا الگ الگ ڈال کے اور ہسمنٹ کے لیے جو ہے میں نے جب ہو آئے تو پھر ان کے لیے پہ چپس بنا لی تھی اور ان کی تھوڑی سی میں نے چینج بنا آئی تھی اس میں میں نے ڈالا تھا بیسن کون فلار اور تھوڑی سی کٹی وی مرچ تھوڑی سی پیسی وی مرچ چارٹ مسالہ اور صحیح چٹ پٹی سی یہ چپس بنائی تھی میں نے اس کو فرائی کیا میں نے ساری چیزوں کو مکس کر کے ساتھ میں سوپ رکھا اور برسی رات کا ہمارا کھانا ہو گیا تھا بس یہی تھا میرے آج کا ویڈیو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ